انگزائیٹی یا ذہنی بیچینی کی سات علامات ہوتی ہیں جن پہ میں آج بات کروں گا پہلے میں نے ویڈیو ڈپریشن پہ بنائی وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو اکثر لوگ مجھ سے جب بات کرتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا کہ ان کو ڈپریشن نہیں ہے بلکہ انگزائیٹی ہے تو ڈپریشن کی علامات اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ انگزائیٹی یا ذہنی بیچینی کا شکار ہیں تو کون سی سات علامات ہیں جن سے یہ تشخیص ہو سکتی ہے کہ آپ کو شدید انگزائیٹی ہے اور اس کیلئے علاج کی ضرورت ہے اسلام علیکم میرا نام محمد زبیر خان ہے میں از ایسا سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں صحت زندگی چینل میں خوش آمدید تو آج ہم انگزائیٹی پہ بات کرتے ہیں یا ذہنی بیچینی کہ وہ کیا ہوتی ہے چاہے انگزائیٹی ہو یا ڈپریشن ہو دونوں کی وجہ ذہنی دباؤ ہے جس کو ہم منٹل سٹریس کہتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ منٹل سٹریس کیا ہوتا ہے جب اس کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو انگزائیٹی کی بھی بہتر طریقے سے سمجھا جائے گی ہینس الائی جس کو کہ سٹریس تھیوری کا بہنی کہا جاتا ہے جس نے اس پہ بہت ریسرچ کی اس کے مطابق یہ بارڈی کا نان سپیسیفک ریسپونس سے کسی چیلنج کے اگینس یا آسان الفاظ میں میں یوں کہوں گا کہ جب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ہمارے مسائل سے کم ہیں تو ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو اگر کسی وقت ہمیں لگے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اور جس مشکل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کے لئے سفیشنٹ نہیں ہے اس کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا تو ہم شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں جیسے کہ کاروبار میں جب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ پہ انویسمنٹ کرنی ہے مگر ہمارے جو معاشی وسائل ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ انویسمنٹ بہت ضروری ہے اور اس سے میرا فیوچر بہتر ہو جائے گا مگر ہمارے پاس وہ ری سورسز نہیں ہوتے تو پھر ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ ایک کامن بات ہے لوگ عموماً مختلف حالات میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں مگر یہ اس وقت بیماری کی ایسیت اختیار کر جاتے ہیں کہ جب یہ آپ کی عادت بن جائے ایک شخص عادتاً جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائلز کو ذہن پہ اٹھا کے پھرے اور پھر ان کی وجہ سے پریشان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو انگزائیٹی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈی ایس ایم فائیو وہ کونسی سات علامات بتاتا ہے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کو انگزائیٹی ہے اور وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے ایک بات یہ ہے میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈی ایس ایم فائیو یہ کہتا ہے کہ یہ علامات کم از کم چھ مہینے تک موجود رہے اور یہ نہیں ہے کہ مسلسل موجود رہے مگر جب آپ چھ مہینے کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ دن آپ کو یہ علامات رہی ہیں پچھلے چھ مہینے سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انگزائیٹی کا شکار ہو گئے ہیں پہلی جو سمٹمز ہیں وہ ہے پالپیٹیشن یا ہارٹ پیٹ جب بھی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ سامنے آتا ہے تو بیچینی کا شکار شخص جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اس کا دل تڑکنا لگتا ہے اور وہ گبرانے لگتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل جب اس کو پیش آتے ہوں گے تو باقی لوگ اس میں خوش رہیں گے وہ پریشان رہے گا اور یہاں اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو چھوٹا سا مسئلہ بھی اس کے سامنے آ جائے تو اس کو سویٹنگ یعنی پسینے اس کے آنا شروع ہو جاتے ہیں تیسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ذرا سے دباؤ کے سامنے وہ کامپنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ پیر ان کے کامپنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو نظر نہیں بھی آتا تو ان کو خود بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کامپ رہے ہیں اس وقت چوتی علامت جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر کوئی پریشانی کی بات سن لیں یا کوئی ایسی پریشانی والی صورتحال ہو ان لوگوں کو سفوکیشن کا گھٹن کا احساس ہوگا ان کو لگے گا کہ ان کی سانس جو ہے اکھڑ رہی ہے اور سینے میں گھٹن کا احساس ان کو ہونے لگتا ہے پانچ ہوئی علامت جو انگزائیٹی کے مریضوں میں یا ذہنی بیچینی جن لوگوں کو ہوتی ہے ان میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے اور عموماً یہ لیفٹ سائٹ پہ درد کی شکایت کرتے ہیں اور اکثر ان کو یوں فیل ہو رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اور ہر دفعہ جب کسی مشکل ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت دل کمزور ہے ان کے دل پہ اس کے برے اثرات ہو رہے ہیں اس وجہ سے بھی یہ اکثر لیفٹ سائٹ پہ چسٹ میں پین محسوس کرتے ہیں چھتی علامت جو عموماً انگزائیٹی میں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سر چکر آ رہا ہے اور عام حالات میں بھی چلتے پھرتے جب یہ شدید ہوتی ہے انگزائیٹی تو ان کو بار بار ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ان کا سر چکر آ رہا ہے یہ جا کے پھر بار بار اپنا بلڈ پیشر چیک کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہو بھی سکتا ہے کہ بلڈ پیشر ہائی بھی ہو جائے انگزائیٹی میں اور بعض دفعہ لو بھی ہو سکتا ہے ساتھوی علامت جو کہ بعض انگزائیٹی کی مریضوں میں پائی جاتی وہ کہتے ہیں کہ ان کا گلہ جیسے کسی نے پکڑ لیا ہے گلے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے ان کو اور بعض دفعہ ان کی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے انگزائیٹی کی وجہ سے تو یہ وہ سات علامات ہیں جن میں تین کم از کم تین علامات چھ مئینے تک مسلسل موجود ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں اس شخص کو انگزائیٹی کا مسئلہ ہے تو انگزائیٹی کے مسئلے سے مریض کچھ اور طریقوں سے نکلتا ہے ڈپریشن کا طریقہ کار الگ ہے تو اگر آپ کو ایسی کوئی علامات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انگزائیٹی کا شکار ہیں اور پھر آپ کو انگزائیٹی کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اگر آپ نے یہ سنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایسی کوئی علامات آپ میں موجود ہیں تو اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ انگزائیٹی سے بغیر دوائیوں کے کیسے نکل سکتے ہیں اور ایک صحت من زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہے اور آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے تو سکرین پر میرا نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ مجھے اس سے ڈاریک یا ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ